بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدے سے خیلیت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیں ہوں آپ لوگ کے لیے بھروا کریلے کی ریسپی جو بننے والے بہت ہی مزیدار سے یقین جانے جب آپ اس ریسپی سے بنائیں گے بینہ کرواہٹ کے بنائیں گے اور جو کریلے نہ بھی کھاتا ہوگا نا وہ بھی خوشی خوشی کھائے گا کیونکہ بنتے بہت ٹیسٹ ہی ہیں بینہ کرواہٹ کے بہت ایزی سی ریسپی ہے تو اس کے لیے آپ نے میری پوری ویڈیو واش کرنی کوئی بھی چیزیں سکیپ نہیں کرنی تو پی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہ مسائلے لیے اس کو ہم نے ہلکا سا روز کر کے جو ہلکا موٹا دردرہ کوٹ لیں گے جس میں جو چیزیں شامل ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لیے میں نے سواف لیے سا بودھانیا ہے زیرہ ہے کلونجی ہے میٹھی دانا ہے رائی ہے اور سا بودھالی گول لال مرچ ان کو بھونکے ہم کوٹ لیں گے موٹا موٹا سا ٹھیک ہے پھر ہم نے لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے کرے لے کرے لے اچھا میں نے چھوٹے سائز کے لیے چھوٹے سائز کے یہ کہ اکش سے گل جاتے ہیں جلدی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جو بھرنے میں جو بھی بہت آسانی رہتی ہے اچھا یہ جہا gjorde ہے تو یہ میں نے لیا ہے ایک پاو کرے لے پہلے پہلے پیچھے آگے اور پیچھے کا جو پارج سے ہم نے وہ نکال دیا ہمھ سیبنے کے بات ہم چھوٹے سے اس طرح کھرچ کے یہ اس چھوٹے سے کھرچ سے کھپس موٹی ابری نیو Garage نے کھرچ دیا گے کہ اس کے بایوب بھی نکال دیں گے Model میںばٹہ چھوٹے سے مجھے سے سایے تھوٹے کیiatricück给ا Espry یہ بھید کھیں مچال جاتے ہیں آئیے میں اس پر جوجاتے ہیں اسے پورا نمک پڑھالے کے لیے پہلے شکرن سے ہجام کروئے میں تو نے کھولی کے لیے اس میں بھی جو خوشی کھولی نمک پڑھ لیے اس پر جو چھل کروئے میں ہم نے بہت اچھا سا نمک پڑھا لیے نمک پڑھ لیا ہمیں جو چھل کرویوں میں نمک مکان کروی مل مل کے چاروں کروے میں چھوڑے پاکے اور تکریباً آدے گھنٹے کے لئے ہم نے چھوڑ دیں گے پھر آدے گھنٹے کے بعد اس کو کھلے پانے سے اچھا سا واش کریں گے تو آدے گھنٹے کے لئے لازمی چھوڑیے گا نمک لگا کے اسے کہ اس کے جو کڑواہت ہو پیرا وہ ساری آرام سے جو اس لیو نکل جاتی ہے اور کھانے میں بھی کڑوے نہیں لگتے تو اس طرح دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے ہاتھوں سے مل مل کے اس کو نمک لگا کے رکھ دیا ہے اس میں بھی ہم نے نمک لگا لیا ہے جو ہم نے اس کی بیچ اور اس کے اوپر کی سکین تھی دیکھیں تو دیکھیں آدے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا جو ہے اس کو اس طرح پانے نکال نکال کے اچھا سا اس کو ہم نے واش کر لیا بلکل بھی پانی نہیں اور اس کو بھی ہم نے دھو کے چند میں رکھ لیا تھا بلکل بھی اب دونوں چیزوں میں پانی نہیں ہے کھلے پانی اس کا اچھا سا دھو کے ہم نے اس طرح اچھا سا نچوڑ نچوڑ کے اس کا نکال لیا اب میں نے ایک پتیلی میں پانی تھوڑا سا ڈالے اس کے اوپر سٹینر میں نے رکھ دیا یہ سٹینر جو اگر آپ کے پاس جو ہے ایزی ہے تو آپ کر لی جائے گا چامل کا جس میں چامل چھانتے ہیں اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس ٹینر پہ اوپر رکھ دوں گی اس کو اس ٹیم میں ابھی ہم نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم نے اس ٹیم میں پکانا ہے 80% جو ہم نے اس کو کرے لے کو اس ٹیم میں گھلا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس پہ رکھ دیا اب اس کو کر کے جو ہے میں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے تقریباً 20 منٹ تک میں اس کو اس ٹیم میں جو ہے اچھا سا میں پکنے کیلئے رکھ دوں گی تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں 20 منٹ کے لیے تو چلے چیک کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے 20 منٹ اس میں جو ہو چکے ہیں تو اوپر سے آرام سے ہم نے اس کا ڈھکچن تو کرنا گرم بہت ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس ٹیم میں ہو چکے ہیں اچھے سے ہمارے کرے لے اور یہ تقریباً اسی فیصد گل بھی چکے ہیں یہ تو ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کو خوش کر لیتے ہیں بلکل جو ہے ہم نے اس کو خوش کر لینا ہے درائی کر لینا تو ہم اس کو اٹھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں خوشک ہونے کے لیے اب تک ہم اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لیے چولے پر کڑھائی رکھ دیتے ہیں اس میں میرے آئل ڈال دیا اچھا سا ہے اس کو بہتوسٹ کے لئے دیا ہے کہ کہ اس مپسکر کے حق سکر hitt und پڑھا ہاں اس پر ہم نے دھوکے ہموں سٹ بھی تو دř بتال لیتے ، اچھا سا پانی ہے سب دکھے اچھی چیزیں ہوں سکر، انسان باکت اچھی جائے بھی چے پھی سکر ڈال ڈال , so we'll keep analysis بہت ہے ہم پیاسята نکال لیتے ہیں 이ڈیسے بنائیں صوت کے سکر اس لئے صحابق دلате بہت سے مزدار سے تو یہ دیکھیں دونے چیزیں اچھی سی جو ہم نے فرائی کر لیے اب اس میں تھوڑا سے مسائلے جائیں گے مسائلوں میں میں آپ کو بتاتی ہوں درگلی حسن کا پیسٹ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں وہ میں نے ڈال دیا جو ہے دو کھانے کے چمچے میں درگلی حسن کا پیسٹ اس میں ڈالیا اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا جو چیزیں ہم نے بھون کے موٹی دردری سی کوٹ کے رکھ لیے سواف دھنیا میتھی دانا زیرہ کلونجی رائی یہ سب چیزیں جو ہم نے لیتی وہ سب موٹر دردرہ سے ہم نے اس کو بھون کے کوٹ لیا تھا ہم نے وہ بھی اس میں شامل کر دیا اس سے بہت زبدس فلیور آتا ہے اس میں اور اسی کے ساتھ ہی املی کا جو ہے ہملی میں نے بھگو دی تھی اس کے بیج نکال دیا بیج نکال کے لیے املی کا جو پاڑی ہے میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا خٹاس کے لیے وہ بھی اس میں ڈال دیا اب اسی کے ساتھ ہی ادھا ٹی سپن میں اس میں شامل کروں گی ہلدی پاڑر تو یہ چل گیا اس میں ادھا ٹی سپن میں اس میں شامل کر دوں گی جو ہے نمک نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے لے لیجائے گا کیونکہ ہم نے جو کریلوں میں بھی لگایا تھا ٹھیک ٹھاک سے تو ہلکی سی تھوڑا سے بھی کریلوں میں موجود ہوگا نمک ہمارا اسی ساتھ سے ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے شامل کر دیا نمک اس کے ساتھ ہی پیسیوی لال میرچ ہم لے لیتے ہیں آدھا ٹی سپن وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا نمک اور میرچ اپنے ٹیس کے ساتھ سے آپ کا ملے زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ جو ہے بہت اچھا سا ہم نے اس کا بھوننا ہے مسالہ جتنا اچھا ہمارا تیار ہوگا کرے لیے ہمارے جو اتنے ہی زبادہ بنیں گے تو مسالہ ہم نے بہت اچھا سا اس کو بھوننا ہے تو دیکھیں مسالہ بھونتے ہوئے تقریباً ٹائم ہو چکا مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے اب مسالہ کو ہم نے تھوڑے دیکھ تھنڈا کرتے ہیں پھر ہم جو اس کو کریلوں میں بھریں گے ٹھنڈا کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے پلیٹ میں نکال لیا تھا مسالہ اور مسالہ ہمارا تھنڈا ہو چکا یہ ہماری سٹیم کے بعد ہم نے اس کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ بھی اچھا سا دیکھیں خوشک ہو چکے ہیں تو اب یہ جو فیلنگ ہم نے رکھی تھی ہے ہم اس میں بھڑتے ہیں آرام سے اس طرح یہ ڈال اس میں لائے اس طرح سے ہم نے یہ سپون کے مدد سے اچھا سا ہم نے کرے لیے فیلنگ بھڑ لیے اچھا بھڑنے کے بعد جو ہے میں اس کو دھاگے سے کور کریں تاکہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ بھانڈ نہیں نکلے دھاگے سے ہم اس کو اچھا سا کور کر دیتے ہیں اس کو باند دیتے ہیں اس طرح جو ہے بلکل ملک نہیں بھڑ نہیں جا اس طرح ہم نے اس کو کور کر دینا دھاگے کی مدد سے اس طرح ایزی آرام سے کھل جاتا ہے آپ کو جب کھانے بیٹھیں گے سیرپ پکڑیں گے تو رام سے ہی پورا کھلتا چلا جاتے ہیں تو اس طرح ہم نے اس کو دھاگے سے کور کر دیا باقی کے کاریلے بھی ہم اسی طرح ریڈی کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھیں چاروں کاریلے جو میں نے دن کر لیا ہے تو چلے اب چلتے ہیں مسالے کے طرف جو ہم نے تھوڑا سا مسالہ بج گیا تھا ہمارا تو اس پہ اب ہم نے کیا کرنے جو کاریلے ہم نے تیار کریں یہ ہم نے جس پہ سارے جو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو سیلو آنش پہ جو ہے ہے اب ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تاکہ ہیٹی پرسن ہمارا جو کاریلہ وہ گلہ بھائی جو بیس فیصاد رہ گیا ہے ٹوئنٹی فیصاد رہ گیا وہ اچھا سا اسی مسالے میں گل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کور کر دینا ہے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے دم والی آنش پہ اس کو پکائنا ٹھیک ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ سائٹ سے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم آرام سے فوق کی مدد سے اس اس کو دوسری سائے پکائیں بھائی harshly سانی اچھا پڑا کھائی چیک کرتے جائیں گے اس کو بنٹھ پرچکے جائیں گے اور دیکھیں یہ دھاگہ بانے سے ہمارے یہ مسالہ بھی بھائی نہیں آرہا جوں کرے لے جو کور کرے لوگوں کو اندر کا مسالہ بھی بچکład بیلکل不іш ہے تو یہ اس کو بنٹھ کر لیا تو آپ اس کو بھیجئے، وقت بھائی پک اچھا پڑوں کا چیک کرتے ہی جائیں گے،авہم تو وہ سائٹ پرچکے ہم نے اس وشڈbs praڑے نواز پکالنا ہے تاکی یہ کچھ ٹھیک ہے تو اب اس کو مکور کر دیتے ہیں تو چلے چیک کر لیتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے اور سب طرف سے ہم نے سکوالٹ پلٹ کے تقریبا اس کو پندرہ منٹ سے بیس منٹ لگے ہمیں اس طرح دسیلو آنچ پہ پکاتے ہوئے اور جو کرے لیں دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے ہمارے کوک ہو چکے ہیں تو بس یہ بھرما کرے لیں ہمارے ہو گئے ہیں ڈن تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن کو لازمی پریس کریں گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہ ہم نے کر لیے ہیں ڈشا اور بھرما کریں ریڈی ہمارے اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتو کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹری لگتے ہیں بہت ہی مزیدار سیاں اور جب اس ریسپی سے بنائیں گے تو سب خوش ہوگی کھائیں گے انشاء اللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی کل پھر حاضر ہوں گے ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ